بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی انقدیر ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان شیطان سے پورا دن محفوظ رہے گا اسی طرح یہ نمازی جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہیں ان کی حفاظت کریں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ صلاة السفر για صلاة الفجر فہو عظمت اللہ جس نے صبح کی یعنی فجر کی نماز عدا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اسی طرح یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور آپ لوگ یہ بات باہو بھی جانتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا تو ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آخری دنی یعنی تیسرے دنوں سے پکڑا اور اسے کہا کہ میں تجھے صبح خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کروں گا تو اس چور نے جو کہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا ابا حریرہ سے کیا کہا کہ آنی مجھے آج چھوڑ دے آج میں تجھے وہ ذکر وہ وضیفہ وہ ورد بتلا کر جاؤں گا جس کا احتمام کرنے کی وجہ سے شیطان تیرے نزدیک نہیں آسکے گا ساری رات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ صبح تک تیری حفاظت کرے گا ابا حریرہ نے اسے پوچھا کہ وہ وضیفہ وہ ذکر کیا ہے وہ چیز کیا ہے تو اس نے کیا کہا شیطان نے جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا فقر آیت القرصی کہ آیت القرصی کی تلاوت کر لیا کر جب دو اپنے بستر پر سونے کے لئے آئے ایسا کرنے سے تیرے لئے کیا ہوگا ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے نزدیک نہیں آسکے گا تو کیا بدہ جلد کہ قرآن کریم کی تلاوت اور بالخصوص آیت القرصی اور بالخصوص قرآن کریم کی آخری تین صورتوں کی تلاوت ان کا احتمام جو ہے یہ انسان کے لئے بہترین ہی تھیا رہے سورہ اخلاص سورہ فلق و ناس ان صورتوں کا احتمام کیا کریں اور کسرس ان صورتوں کو پڑھا کریں اسی طرح نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہم ہر معاملے میں ہر جگہ ہر شئے کی اقدا میں بسم اللہ کہہ لیا کریں اللہ کا نام یاد کر لیا کریں اللہ کا ذکر کر لیا کریں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ لیا کریں اللہ کا ذکر کر لیا کریں اور جب وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھائے اللہ کا نام لے کر کھائے ایسا کرنے سے شیطان اپنے ساتھوں سے کہتا ہے اب یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں نہ رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے اب یہاں سے بھاگ چلو اسی طرح نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے جب کوئی اپنے گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے کر نکلے اور یہ دعا پڑھ کر نکلے بسم اللہ توکلتو على اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ایسا کرنے سے اس کی باہر حفاظت ہوگی شیاطین جنات اس کے نزدیک نہیں آسکیں گے نبی علیہ السلام نے ہم بستری سے پہلے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے اس کی پیدا کس جیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے آپ اس دعا کو یاد کر لیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم بستری سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے اور اس ہم بستری کے دوران اس نطفے سے جو اولاد ہوگی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اسی طرح دوستو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی اپنے کپڑے اتارنا چاہتا ہے کوئی برہنہ ہونا چاہتا ہے غسل کرنے کے لیے یا میوی سے ہم بستری کرنے کے لیے تو کیا کہے بسم اللہ کہ لے ایسا کہنے سے اس کی اور جنات کے درمیان شیاطین کے درمیان ایک پڑھدہ حائل ہو جائے گا شیطان جنات اسے نہیں دیکھ سکیں گے بہنہ حیالت میں کیونکہ اللہ جل اللہ آلہ کا ذکر جو ہے یہ بڑی عظیم چیہ ہے اور یہ انسان کے لیے بہترین ہی اتعار ہے ہر قسم کے شر سے محود رہنے کے لیے ہر نقصان سے بچنے کے لیے بہترین ہی اتعار ہے اللہ جل اللہ آلہ کا ذکر اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیسے رسی اللہ کا ذکر کیا کریں ہر کام سے ہر شئے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کریں کھانا کھانے سے پہلے فقط بسم اللہ کہہ لینا کافی ہے الرحمن الرحیم کا اضافہ نبی علیہ الصلاة والسلام تھی یہاں کھانا کھانے سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے یہاں بیت الخلا میں جانے سے پہلے ثابت نہیں ہے یہ ثابت ہے بسم اللہ یعنی لیٹرین میں جانے سے پہلے الرحمن الرحیم کا اضافہ ثابت نہیں ہے ثابت کہاں ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے اگر آپ کسی صورت کی اتدا سے تلاوت کر رہی ہیں تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے لیکن جہاں جتنا نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے مثلاً وضو کرنے سے پہلے فقط بسم اللہ کہیں کپڑا بدلنے سے پہلے اتارنے سے پہلے بسم اللہ فقط کہیں کھانا کھانے سے پہلے فقط بسم اللہ کہیں اضافہ نہ کریں اپنی طرف سے جتنی جو تعلیم جس جگہ پر دی گئی ہے اسی پر اکتفاق کریں اسی میں ہمارے لئے آفیت ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے التجاہ ہے کہ الہ العالمین اس گفتگو کو شرف قبولیت ادا فرمائے اور جہاں تک یہ آواز مہنچی اللہ جللہ وعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ وصل اللہ علی نبی رحمد وعالی آلہ وصحبہ عجمائین